جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف حسن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پراپٹی ہنڈ کے سی او طیب نصیر آئیے آپ کے ان سے ملکات کرواتے ہیں ان کا آفیس ڈی ایچ ایف ایس سٹیٹ میں ہے اور یہ ایک جانا مانا بائتمائی دھارہ ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور موجودہ حالات میں پراپٹی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیفنیٹلی اس کا اثر ہر انڈسٹری میں پڑا ہے ایون ریل سٹیٹ میں بھی پڑا ہے جو انویسرز کانفیدنس جو انسا تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے بکاوز اف دس حق اعتماد جو پی ڈی ایم نے شروع کیا ہے اور پرسنل ابزورویشن میں دیکھوں پشلے دو ہفتے میں اس کی وجہ سے پرائیسز جو انسی مارکٹ میں تھوڑا سی سٹیبل ہوئی ہیں اور تھوڑا سی کم بھی آئی ہیں دیفرن پروجیکٹس میں جس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم لوگ پیلے جس پروفیٹس پر ہم لوگ بھیج رہے تھے وہ پروفیٹس ابھی تھوڑا تھے کم ہوئے ہیں نیچے آئے ہیں پرائیسز جس بکاوز اف دس نو کانفیدنس کا جو ووٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس وقت پی ڈی ایم جو لے کے چل رہی ہے اور پرسنل ویو اگر میں پتاؤں اس کے بارے میں تو اس کے لئے کیونکہ کسی بھی ستنگ گورنمنٹ کے اوپر اس طرح کا اور سپیشلی ویدھے لیٹر جو ابھی آیا ہے اس کے جو افیکٹس ہیں وہ کافی خراب ہیں اوورسیز انویسس ہمارے جو کلائنٹس ہیں کافیوں سے میری باتچیت بھی چل رہی ہے اور انہوں نے کھایا کہ یار اس وقت ہمیں انستابلیٹی نظر آ رہی ہے اس کے لئے کیونکہ کی وجہ سے تو ایم ہوپنگ کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے اس کو سوٹ اوٹ کرے امکیبالی سوٹ اوٹ کرے جو بھی ان کے ایشیوز یا جو بھی ہیں اور ملک کے اندر سٹیبلیٹی آنی چاہیے اور جس سٹیبلیٹی کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے اس کے اوپر جو ابھی یہ سپیڈ بریکر کے اوپر جو ہم آیا ہے اس کو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس کو ایوائٹ کرنا چاہیے لہور سمارٹ سیٹی کا کیا فیچر لے گئے اس کا لہور سمارٹ سیٹی اس ای بریلین پروڈیکٹ اس ای سٹیٹ آف این آرٹ پروڈیکٹ فرسٹ ٹائم ان پاکستان نوٹ انلی ان پاکستان بلکہ ساؤت ایزیا میں پہلا انہوں نے سمارٹ سیٹی ڈیویلپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پہلا جو سمارٹ سیٹی تھا وہ تھا کپٹل سمارٹ سیٹی اسلاموات میں جو چکری انٹرچنج کے پاس ہے دوسرا پروڈیکٹ آف تر سیکسس آف کپٹل سمارٹ سیٹی انہوں نے لہور میں لانچ کیا ہے کالا شکاکو پہ اور اس کا کافی اچھا فیوچر ہے انویسمنٹ پوینٹ فیو سے ایسا بریلینٹ انویسمنٹ اپورچنیٹی بکوز اس پہ کپٹل گین اور کپٹل اپریشیشن جو ہے وہ لانگ تم میں آپ کو کافی زیادہ ملے گی نوٹ انی لانگ تم میں بھی آپ دیکھ لیں ریسنٹی آپ پرائسیز دیکھ لیں کہ جو پروفٹس چل رہے ہیں جو ٹریڈ ہو رہی ہے مارکٹ کے اندر it's amazing تو انویسمنٹ کو ریٹرنز بھی اچھے مل رہے ہیں اور آگے اس میں اور فردر گروت کے اپورجنلٹیز ہیں اور ایم شور کہ اس کے اندر ہور اپریشیشن ہے بہت زیادہ گیپ ہے کمپیرڈ ٹو کرنٹ پرائسیز اگر آپ لہور کے اندر دیکھیں تو تو میش دیز پرائسیز it's impossible اور جس ویدن 25 منٹس آپ دی ایچے سے آپ کالا شکاکو آپ لہور سمارٹ سٹی پہنچ جاتے ہیں currently we are working with لہور سمارٹ سٹی capital سمارٹ سٹی ہم لوگ پارک ویو کر رہے ہیں جو لہور ملتان روڈ پہ ہے we are also doing پارک ویو in اسلامواد as well اور اس کے علاوہ کچھ چند پروجیکٹس ہیں جو کہ very soon will be announcing جس کے اوپر بھی اس وقت ہماری فیزیبیلٹی چل رہی ہے گل برگ کے اندر کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم لوگ launch کریں گے پلس اس کے علاوہ کچھ سوسائٹی اس کے اوپر ہم لوگ ابھی اس وقت کام کر رہے ہیں اس پہ بھی فیزیبیلٹی ابھی چل رہی ہے جو کہ ہم لوگ very soon in the near future will be launching it and اس کے علاوہ ہم لوگ ڈی ایچے کر رہے ہیں from phase 1 till 10 11 رہبر تک ہم لوگ ڈی ایچے کر رہے ہیں and اس کے علاوہ اور بھی نئے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم لوگ within lahور جس کو کر رہے ہیں existing جو چل رہی ہیں جیسے lake city ہے اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور باقی اور بھی ہم لوگ explore کر رہے ہیں جو کہ اچھی opportunities جس سے ہمارے investors کو مل سکتی ہے in terms of capital gain تو پہ بھی ہم لوگ پہ بھی سب سے زیادہ انسیکیورٹی تھی کہ جب بھی ہم لوگ یہاں پہ میں نے خود بھی جب انویسمنٹ کی تھی فیملی میمبرز یاں فیملی کے دوستوں نے تو ہمیں ہمیشہ انسیکیورٹی رہتی تھی کہ جب بھی پتہ چلتا تھا کہ بیش میں دو تین ڈیفرن ایجنس انوالد ہیں تو تو when i started property hunt the first rule that we made was کہ ہم نے transparent اور honesty کے ساتھ کام کرنا ہے we are not greedy for money yes we want to earn money but we are not greedy for money تو اس کے لئے ہمارا بڑا clear structure ہے کہ ہم لوگ seller اور buyer دونوں کو ہم لوگ جو بھی ہمارا MOU sign ہوتا ہے اس پہ clearly ہر چیز specified ہوتی ہے کہ کتنے کی وہ بیچ رہے کتنے کی وہ خرید رہے ہمارا حق کیا ہے جو ہمارے commissions ہیں وہ ہم specify کرتے ہیں and based on that we do our transactions جو لوگ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ گھل number 24-7 ہے جی we are 24-7 available کسی time پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں میرا جو ڈیریک نمبر ہے اسی پہ زیالتر لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ ہے 0-3 double two four six seven six three hundred feel free to call me for any advice investment we do asset management as well اس کے علاوہ ہم لوگ property management بھی کرتے ہیں یہاں پہ بہت سے overseas clients ہیں جن کی properties ہیں پاکستان میں اور ان کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو we manage their properties on their behalf as well on a minimum fees جو کے yearly basis پہ ہم لو چارج کرتے ہیں اس کے اندر ڈیفرن سروریسیز ہیں مینٹیننس کی جو کہ ہم لوگ ان کو پروائیڈ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ we are also into construction ابھی ہم لوگ نے recently دو projects complete کی ہیں almost on the verge of completion ہے تو انشاءاللو very soon we will be showing you that as well